جب کا جا رہا ہے باہی محرم الحرام کا مہینہ اس مہینے کی ذکرہی کو نواسائے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کو شور کر آخری کی طرف روان دوا ہوگی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ سبق دے کر دے کہ رہتی دیا کہ یہ پتا چلے کہ حسین کی زندگی کا کیا شعور تھا حسین نے زندگی کیسے گزاری حسین نے اپنی آخرت کیسے گزاری اس طرح اس دنیا کو چھوڑ کر دیا دوستو بگر کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حسین ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ بچپن کا زمانہ ہوتا تھا اور اس وقت بھی اللہ کی یاد میں رہتے تھے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اس لیے کہ میرے اور آپ کے نبی میں تربیت ایسی کی تھی کہ حسین بچپن کے عالم میں اللہ کو یاد کرتے تھے مسجد کے ساتھ محبت ہوتی تھی وہ رابا مساکین کے ساتھ محبت ہوتی تھی روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا خاندان اتنا سخی خاندان تھا کہ انسان ظل بھی نہیں کرتا ایک دفعہ رب ذل جلال نے اس خاندان سے انتہان لینا چاہا جبریل آمین کو انسان کی صورت میں بھیجا جبریل کو فرمایا ہے جبریل چلے جاؤ میرے محمد کے آل کے خاندان کو دیکھو اتنا سخی ہے وہ ایک دفعہ جبریل آمین آتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ تھا دن کو روزہ رکھا ہوا تھا افتاری کا ٹائم تھا جبریل آمین ایک سائل بن کر آتے ہیں مائی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چار روٹیاں پکا کر رکھی تھی ایک روٹی اپنے لیے ایک علی کے لیے ایک حسن کے لیے اور ایک حسین کے لیے سائل آتا ہے افتاری کا وقت تھا غربت کا یہ عالم تھا کہ چار ہی روٹیاں پکی تھی اور کوئی ان کے پاس وسائل نہیں تھی سائل آتا ہے عرض کرنے لگا بوکا ہوں کچھ چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سامنے جو روٹی تھی اٹھا کر دی تھوڑی دیر کے بعد پھر سائل آتا ہے عرض کرتا ہے بوکا ہوں کچھ چاہیے مائی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سامنے جو روٹی تھی وہ اٹھا کر دی ابھی افتاری کا ٹائم نہیں ہوا سائل پھر آتا ہے پھر صدا لگاتا ہے کچھ کھانے کے لیے چاہیے بوکا ہوں حسین کے سامنے جو روٹی تھی اٹھا کر دے دیرے حتی کہ کرتے کرتے چوتھی بار پھر آتا ہے چوتھی روٹی بھی اٹھا کر حسن کے موں سے اٹھا کر دے پانی سے روزہ افتار کرتے ہیں سو جاتے ہیں خموش ہو جاتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سائل آیا تھا سائل کو دے دیا صبح دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے لیکن یاد کوئی امتحان رب زلجلال لے رہا تھا کہ آیا چار روٹیاں ہیں کیا وہ خود اپنے لیے بھی رکھے گئے یا کہ نہیں لیکن چار کی چار روٹیاں صدقہ کر دیتے ہیں سائل کو دے دیتے ہیں ایسا خاندان نبوی تھا اس لیے کہ رب زلجلال فرماتا ہے اس خاندان کے ساتھ اللہ اسعالکن علیہ عجرن اللہ المودت فی القرباء ان کے ساتھ محبت رکھو یہ خاندان جو ہے نبی کا خاندان اس کے ساتھ محبت ہونی چاہتا ہے ارے وہ حسین جن کے بارے میں آتا ہے کہ حسین نے اپنی ساری جن کی ساری جن کی اللہ اللہ کرتے گزار دی لیکن جب آخری وقت آتا ہے دنیا میں بھی نبی علیہ السلام کو پتا چل گیا تھا کہ میرے نوازے کو شہید کر دیا جائے تھا تو سبق کیا دیتے ہیں میرے اور آپ کے نبی اے بیٹا جس وقت بھی مصیبت آئے تو سبر کرنا ہے سبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا یہ نہیں کہ واویلہ کرنا ہے رونا ہے آج کل بھی ہمارے محول ملکھا جاتا ہے نا آج کل ہمارے مولوی کیا کرتے ہیں رولانے کے لیے واقعہ بیان کرتے ہیں رولانے کے لیے شہید کرملہ کا واقعہ نہیں بیان کرنا چاہیے بلکہ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے آیا جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کا پانی بھنگ کیا گیا تھا کیا وہ پانی نہیں لان سکتے تھے کیا وہ پانی نہیں لان سکتے تھے اگر نعرے فرات کو حکم دیتے تو نعرے فرات آپ کے پاس آ سکتا تھا لیکن نونے نے کیا فرمایا تھا بیٹا سبر کرنا ہے سبر پر ثابت قدم رہے آیا کفار نے کفار نہیں تھے بلکہ مسلمان تھے وہ بھی نبی کا کلمہ پڑھتے تھے یہ بھی نبی کا کلمہ پڑھتے تھے لیکن پیاسے کس کے تھے حسین کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے اس لیے کہ ایک باغی نے حکم دے دیا تھا کہ حسین میری بیعت کر لے اگر میرا حکم نہیں مانتا تو جنگل یہ پیار ہو جائے لیکن حسین نے کیا کیا بیعت نہیں کی اس لیے کہ وہ زانی تھا شرابی تھا کافر نہیں تھا مسلمان تھا اسی نبی کا کلمہ یزید بھی پڑھتا تھا اسی نبی کا کلمہ حسین بھی پڑھتے تھے لیکن پرک اتنا تھا کہ وہ باغی ہو چکا تھا قرآن کا باغی ہو چکا تھا شراب عام تھی اس کے ہاں آج بھی ہمارے وزارہ دیکھا جو نا وہ بھی شراب عام ہو چکی ہمارے ہاں ہمارے ہاں شراب عام ہو چکی ہے نماز کا ہمیں خیال تک نہیں لیکن امام حسین نے آخری وقت بھی نماز نہیں چھوڑی جس وقت شمر نے خجر لے کر عام کے سینے پر آ گیا تو فرمانے لگے ذرا پیچھے ہٹ جا مجھے یہ بتا ٹائم کون سا ہے وہ کہنے لگا جمعہ کا ٹائم ہے نماز کا ٹائم ہو چکا ہے فرمایا پیچھے ہٹ جا مجھے سجدہ تو کرنے نہیں سر سجدے میں رکھا تو شمر نے خنجر چلایا اور سینے سے سر جدا کر دی ارے حسین نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ دنیا میں اگر جیو تو شان کے ساتھ جیو اللہ کے ذکر میں جیو محبت رسول کے اندر جیو خاندان محبت نبی کا جو خاندان ہے اس کی محبت کے اندر جیو تو جب مرو تو اپنا سر سجدے کے عالم میں ہو نماز کو نہیں چھوٹا حسین نے ہمیں یہ سبق دیا کہ نماز جو ہے وہ نہیں چھوٹی اس لیے کہ نماز ہمارے اوپر خرد ہے نماز کی ہمارے اوپر حفاظت کرنی ہے اور خاندان رسول جو ہے اس کے ساتھ خاندان اہل بیت جو ہے اس کے ساتھ بھی محبت کرنی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب عزیز جلال ہمیں صحیح مانونے اسلام کے مطابق ان کی بسر کرنے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کا جو بشن تھا جو نبی علیہ السلام کا دین تھا اس دین کی خاطر اپنی جان پیش کر دیتے ہیں ہمیں بھی اللہ رب العزت امت اور توفیق دیے کہ وہ دین ہم بھی پھیلا سکیں اس دین کی ہم حفاظت کر سکیں اس دین کے مطابق اپنی زمین کی بسر کرنے سکیں بابا علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم اور receber ببا علیہ اللہ علیہ Serge ανید موسیقی 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 موسیقی